جنوبی پنجاب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ان کا ایکسنٹ جب میں نے ان کو سنا کہ دیکھیں نا جی جو بھی ہو رہا ہے یہ جب بھی ہوتا ہے یہ نواشی بھی ہوتا ہے اور عمران خان بھی ہوتا ہے تو کیوں یہ ہوتا ہے آپ سے یہ سوال آئے تو کیوں آئے میں نے یہ پکڑا کہ یہ جنوبی پنجاب سے وہ بھی اس طرح ہے کلاسرہ صاحب بھی اسی طرح بولتے ہیں بڑا پیارا سٹائل ہے وہ میلسی کے ہیں محصوف لیا کے ہیں تو یہ کوئی میار نہیں تھا میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے شوکت پراچا کو منتخب کیا بیورو چیف کے لیے حالانکہ میں ان سب کو جب میرا تیسما سال ہے ابھی یہ پڑ رہے تھے جب سے میں آگیا تھا اس فیڈ میں میں تو ان سب سے سینئر ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مہنتی پڑا لکھا صافی تو ہے اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا یہ ہے اصل میار اور میں متاثر اگر ہوتا ہوں تو انٹیگریٹی سے ہوتا ہوں یہ ایروڈیشن مجھے متاثر نہیں کر اچھا یہ تھوڑا سا سنجیدہ پروگرام ہو رہا ہے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر ایکسرسائز میں شروع کروں کیسا رہے گا ایکسرسائز بہت اچھی بات ہے ایکسرسائز تو توبہ کی طرح ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب جاہے کریں گوگل کرنے والا اللہ اچھا یہ میرے بھو کی بات تھی یہ میرا جملہ تھا جو میں کہنے لگا تھا اچھا آج آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا محسوس کر رہے ہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے کیا محسوس کرنا ہے کوئی یہ کوئی اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے بہت سی دفعہ بیٹھ چکا ہوں یہ تو اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے پھٹے پہ بیٹھتا ہے باب شوم چڑھاک کے اصل سیٹ تو وہ ہے جو اس کی سیٹ ہے اب تو نہیں بیٹھتا سر اب تو بزدل ہے نا اسے کسی سابق وزیر نے دو تین بڑھ کے ماری ڈر گیا اسی وقت اس کی ہوا نکل جاتا نہ تو میرے پاس اٹھارا گنمین ہے نہ میرے پاس کوئی ڈبن کیبن ڈالا ہے نہ میرے پاس پرادو ہے یقین کیجئے یہ زیرو ایمپورٹنس ہے ان چیزوں کی اصل دلیری بندے کے یہاں ہوتی یہ تھوڑی سے جگہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی تکبر نہیں ہے یہ تکبر کی بات سنی ہے یہاں پر اگر خدا رہتا ہے نا تو پھر کوئی ڈر نہیں رہ سکتے کوئی لالچ نہیں رہ سکتے دو چیزیں ہیں جن کو یہ نفی کرتا ہے لالچ اور خوف پس آپ ان سے نکل گئے تو پھر کیا ہے دلیمٹ اچھا آپ کے دل میں کیا ہے فراتھے کے علاوہ سر آج کا شیر موٹے دئی فرنگی آسفیہ نہیں ہو رہا نہیں وہ آپ سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اے کرنڈی یار ہمیں نجات حاصل کرنا چاہوں دیکھے ہوں یار یہ یوں کر رہے ہیں جیسے کرایاں پے کر کے آئے ہیں نجومی نے وہیں پایا کہ آفتاف صاحب ایک دن دو مہینے جنہا ہے ہوجی مسٹلوں پٹھاؤ نظر میں لگتا ہے آنس تمہارا ہے آلکھا کباب سرطان درستی آلکھا بھیلو جی کیسے تھی آچے کباب بھی کے مرنے لاؤ ہندہ سو دا ترین آدمی تو کیا ایکسرسائز کرنی ہے نہیں ایکسرسائز کی بات انہیں بیٹ ٹرنگ کر دے مچھلی بھیلی نہیں مچھلی کے کباب تو پھر ایسی چیز ہیں کہ بندے کو اٹھنا پڑتا ہے اور وہ بھی رہو کے کباب آئے 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 واو دو چار کھانے کو ڈسکس کرو تاکہ یہ تھے مرے نا اچھا سر آپ بھی امریکہ میں پڑے ہیں میں نے اتدائی تعلیم جو ہے جیسی سے میں نے اتدائی تعلیم جیسی سے اصل کی نہیں اتدائی کی بات نہیں ہوگی فسٹیئر سے گورنمنٹ کالج میں ایک دیکھا گملا بن کے بیٹھا رہا ہے یہ ہمارے رمضان کا شو ہے اماناللہ اس لیے میں بڑی مطلب سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں کوئی اتنا مزاک کی بات میں کر نہیں سکتا یا تھوڑا اچھی بھی بول تو بیٹھا کیا بیٹھا ہے میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ما شاء اللہ تھیئٹر کی دنیا میں راج کیا پاکستان کے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے سب سے بڑے کامیڈین کبھی تھیئٹر کی دنیا میں کسی کامیڈین سے ڈر بھی آیا ڈر نہیں ہوتا شارٹ نیس ہوتی ہے یہ لڑکوں نے میری دوال لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ کالج کے ساتھ آر لڑکے آگئے آفتاب صاحب پرانی بات ہے انہوں نے مجھے پکڑ دیا آفتاب صاحب مجھے بڑا پرانا کام شروع کیتا ہے ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے فرسٹیئر سیکنڈیئر میں تو ہمارے ساتھ ایک میاں صاحبان کے برخوردار بھی تھے تو ان کے ہاں کوئی تقریب تھی تو وہ ہمیں بھی لے گیا کہ لنچ بڑا شاندار ہے ہم چلے گئے تو یہ بطور سٹینڈ اپ آرٹسٹ وہاں پہ موجود تھے ہم فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی خام ہم سب نے بلیزرز پہنے ہوئے تھے تو ہمارے بلیزرز پہ انہوں نے کوئی بات کر دی ہم اپنی طرح سے بڑے باؤ ون کے گورنمنٹ کالج سارے راویانز گئے ہوتے انہوں نے کوئی بات کی ٹیڑی ہم پھر شروع ہو گئے اچھا سارے ہی پبلک ہمارے ساتھ تھی ایسے معاملات میں ہو جاتی ہے بس پھر ہم نے ترکی بہ ترکی جواب دیا خیر بھائی جان نے پھر معافی مانگی تب جا کے جان چھوٹی کام اتنا مشکلہ میں نے بہت کی ہے میرے جتنا ورلڈ میں نہ شوز کی ہیں کسی نے نہ خیٹر کی ہیں سوال میں نے آپ سے کی ہے آپ مجھے جواب دیجئے گا ان سے بہت لوگ ادھر بیٹھے تو کام میں نے بہت زیادہ کی ہے رہی بات ڈرنے کی یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک انگلیش میں ویٹ کہتے ہیں روح داری کہتے ہیں پنجابی میں وہ کسی مستانہ بہت روح دار تھا وہ ہمیں ہلنے نہیں دیتا تھا سب کو میں نے الحمدللہ سپورٹ کی جائے سپورٹ کرتے ہیں سب کو یہ ہوتا ہے کہ جس کی چار پانچ باتیں زیادہ کیش ہو جائیں جس کے ساتھ پبلک ہو جائیں اس کے ساتھ بھی ہلکا ساتھ خوف دیتا ہو کہ بندے کو کام کرنا پڑتا ہے آپ کی جو جوڑی کلک ہوئی وہ البیلہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہاں البیلہ صاحب کے ساتھ البیلہ صاحب ایک سمیدار اور بڑے جنبہ کار آدمی تھے وہ بڑے ایتھنٹل طریقے سے کام کرتے تھے جس نے جس نے تُس ہیٹن دے گیا تُس ہی ویاہ کراؤن دے گیا کی مسئلہ ستا تھا یہ جو سلیم نے بات کی یہی بات میں کرنے والا تھا کہ اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھے فیملی چھوٹی سی میں فیملی وڈی کرنا جاندہ تھا یعنی کار تنہار روکے جاندہ تُس ہی فیملی کافی وڈی کرنا پھر ہوتا کیا کہ بچے ہو گئے بچوں کو نہیں چھوڑا جائے تھا تھییٹر چھڑن تو بعد جو تُس ہی افتاب صاحب دے کول آئے تاڑیہ سے تو بڑا مختلف سی مشکل نہیں ہوئے تاڑیہ سے کام کرنا ظاہر ہے افتاب کو اللہ زندگی دے یہ اللہ تعالی نے بنایا نا ان سے میں نے کافی کچھ سے سیکھا ہے حالانکہ سرار میرا ٹی وی ہے لیکن میں نے کیا ہے تھییٹر کراؤن کا کام میں نے کیا ہے جتنا دو لاکھ بندہ تو مجھے مزہ آتا کام کرنے کا لیکن جب ان کے پاس آئے نا تو وہ ایک منجمنٹی مینرزم نہیں امان اللہ یہ روبی آپ بھی کریکشن کریں یہ آفتاب کے پاس نہیں آئے تھے آفتاب صاحب ان کو گمنامی سے پھر لے کے آئے ہیں دوبارہ یعنی آپ تو چھوڑ چکے تھے نا کام آپ کو گھر سے بلایا گیا ٹی وی میں پھر اللہ نے آپ کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اس کا جواب ہے it was written it was written کہ اللہ تعالی جو اصل کاتب ہے نا جو جو اصل سکرپٹ رائٹر ہے واو الہ بنایا الہ بنایا ہے نا لوگ تو ہس رہے تھے نا کہ جناب امان اللہ is obsolete redundant ہو گیا ہے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں rusty ہو گیا ہے لیکن جس کے اختیار میں تھا جس نے سب کچھ کرنا تھا وہ smile کر رہا تھا امان اللہ نے آ کر اصل innings پھر کھیلی بڑی باکمال innings بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں پرانے دور میں analysis power ہوتی تھی director میں station میں director گھوم رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے جوتا polish کرنے والے گوہ رہے گا کام کرو گا اس سے analysis ہوتا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے فران فران کریکٹر کرے گا ان میں analysis power بڑی ہے ہمیں اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ بندہ کیسے بولتا ہے وہ ایسا ایسا ہمیں پتا یہ چلا گیا یہ تو بندہ direction portion میں بولتا ہے جب ہماری صلاح ہوتی ہے کہ ہم غلط کر رہا ہوں واقعی ہمیں اتنا کام کرنے کے بعد پھر ہم wrong کام کر رہے ہیں دیر سے دیر سے حساس ہوتا ہے کام بڑا مشکل ہے نا ٹی وی پہ جمیل فخری صاحب علچ پڑے میرے ساتھ ہمیں تو آج تک کبھی یاوریات نے نہیں اس طرح کا لیکن بعد میں پھر بہت پیار کی آپ بکر الحمدللہ جب اپنا کام دیکھا محمد رانہ تاریخ بٹ صاحب موجود ہیں آج بھی یہاں پہ اس فلور پہ موجود ہیں ذرا ان سے پوچھے گا کہ مجھے شرف قبولیت نہیں بخش رہے تھے لیکن جس دن ان کی فلم ریلیز ہوئی پھر اس دن مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور میں منا میں تھا محصوف نے مجھے فون پہ تلاش کیا کہ پائن اور اس کے والد میرے دوست ہیں یہ اسے نہیں پتا تھا جفقدرہ نا اس ٹی میں کوئی ایسا ایکٹر جس نے آپ کو بہت تن کیا ہو امان اللہ امان اللہ سے زیادہ نہ مجھے کسی نے تن کیا اور نہ مجھے کسی نے خوش کیا یہ بار بار شیر کی فرمائش کر رہے ہیں ہمارے انکر صاحب سے اگر اجازت ہو تو میں امان اللہ کے موضوع پر نہیں وہ دو تین شیر ہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں ان کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بے گانوں میں لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں آخری شیر جو ہے نے اس کا وہ امان اللہ کے اوپر بڑا منطبق ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں یہ فراق گورکپوری کے اشار شیر مجھے بھی اجازت دیئے بس بھائی بس نہیں انہوں نے پہلے شیروں کی فضول خرچی کر دی بس ایک شیر انہیں میری درخواست پہ جا میری درخواست پہ سر چھوٹا اور کرسپی شیر اچھا جی چھوٹی بہر کا ابھی میں نے نا کریکشن کی ہے ایک میڈیا پہ چل رہی ہے وہی بات پہلے آپ اس کی تمہید باندھ رہے ہیں یار انہیں بات کر لیں تو پلیز یہ ایک سنسبل بات ہے پلیز جون علیہ کے نام سے ایک شیر چل رہا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ میں نے ابھی کریکشن کی کہ یہ دل برا صحیح سر بازار تو نہ کہہ آخر تو اس مکان میں کچھ دن رہا بھی ہے یہ جون علیہ کا نہیں زفر اکبال کا ہے حضور میں نے یہی کریکشن کی کہ یہ زفر اکبال صاحب کا شیر ہے اچھا آپ پھر اپنے شو کی طرف آتے ہیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں یہ آپ کا جو شو آپ کر رہے ہیں خبزار شیر سنجھ کے انہیں کوئی انجور کٹ کر کے اندر میں اڑا ہے اس لیے کہ وہ پتہ ہی نہیں اس کو میں نے داد دی ہے یہ کتنا بڑا شیر ہے اچھا اٹم ہار نمہ ہون سیر جیتے ہیں بہت سے میرے سوال اچھا کرسپی بہت سے سوال نہیں وہی بات آف تھا کرسپی بھائی چھوٹی بات کریں وہی کیا وہی یہ وہی وہ کرسپی آپ سائن آف کریں شو کا ٹائم زیادہ ہو گیا میں بات کر رہا ہوں بھائی سائن آف کرنا مرے چوڑانا پتی لاؤں گا پتی نوزرات لیتے ہیں بریک سٹے وداس سائن آف کرنا تھا آپ نے بریک لے لی خواتین و حضرات آج کا شو آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا آپ اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ ایک سند رہے کہ میں نے یہ شو کیسا کیا خواتین و حضرات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ و ناصر اے گلاسگو کے گینڈے اٹھ نو واری تو خواتین و حضرات کیا پٹھا ہے موسیقی